اس پہلے کہ بقاعدہ طور پر موضوع کا آغاز کیا جائے ہم انبیاء کے جو بول ہیں ان کی طرف چلتے ہیں مفتی حنیف قریش صاحب وہاں پر موجود ہے واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں آج کے موضوع کو شہروں کے حقوق ایک خوشی کی لہر سی دوڑی ہوئی ہے آج لوگوں میں جی پورے سیٹ پر ایک خوشی کی لہر ہے ہر بندہ ہاتھ اٹھا گئے یوں یوں کر رہا ہے سو دیکھتے ہیں کہ شہروں کے حقوق آتے ہیں سامنے لیکن فلحال مفتی حنیف قریش صاحب کی طرف بڑھتے ہیں انبیاء کے بول ہمارا خوبصورت سلسلہ جسم اللہ تعالی کے پاکیزہ پیغمبروں کے حسین تذکار سے ہم اپنے قلوب و اذان کو مرور کرتے ہیں ہمارا سلسلہ جاری تھا احسن القصص یعنی قصہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنوے میں ڈالا اور اپنے والد گرامی کے پاس روتے ہوئے آپ کی خون آلود کمیس لے کر پہنچے اور یہ بہانہ تراشا کہ یوسف کو بیڑیے کھا گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے افسوس کرتے ہوئے سبر کیا اور فرمایا کہ اِنَّمَا عَشْكُ بَسِّي وَحُزْنِيَ لَلَّهُ میں اپنا غم اپنا یہ سارا معاملہ اللہ کے سپورت کرتا ہوں اور آپ نے سبر کرنا شروع کیا آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوے میں ڈال کر دائیں بائیں نگرانی کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ انجامِ کار کیا ہوتا ہے اور کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں سے کوئی کافلہ آتا ہے اور کنوے سے نکالتا ہے یا ان کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ کا کرنا اللہ تعالیٰ نے کنوے سے آپ کے باہر تشریف لانے کا سامان کر دیا کہ ایک کافلہ مصر جا رہا تھا جو راستہ بھٹک کر اس جنگل کی طرف آ نکلا انہیں قریب جب کنوے نظر آیا تو پانی لینے کے لئے انہوں نے کنوے میں ڈول ڈالا اور اس ڈول میں حضرت سعی دنا یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے جیسے ہی اس ڈول کو نکالنے والے شخص کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی تو پکار اٹھا یا بشرہ حاضہ غلام وا 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 میرا مقدر اور نصیب یہ خوبصورت لڑکا مجھے مل گیا ہے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے کافلے کے سربراہ کے پاس آیا تو کافلے کے سربراہ نے آپ کا حسن و جمال دیکھا اور خوش ہو گیا سمجھ گیا کہ یہ کسی بڑے کھاتے پیتے گھر کا شہزادہ اور بچہ ہے تو مجھے اس کے حوالے سے بہت ساری رکم اور بہت سارا پیسہ مل جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہاں جب کافلے کو رکا دیکھا تو وہ بھی دوڑے دوڑے آئے اور دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس موجود ہیں تو انہوں نے فوراں کافلے والوں کو دھمکایا کہ بھئی یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے تمہیں کہاں سے ملا انہوں نے کہاں یہ کونہ میں تھا تو انہوں نے کہاں یہ کہیں باگ کے یہاں چھپ گیا تھا لہذا یہ ہمارا غلام ہمیں واپس کرو تو انہوں نے کہاں ٹھیک ہے جی آپ کا غلام ہے آپ اس کو لے لیں لیکن انہوں نے دوبارہ پینترہ بدلا اور کہنے لگے اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہیں بڑی تھوڑی قیمت میں اس کو بیش دیں گے تو جو کافلے کا سردار تھا اس نے بڑی معمولی قیمت لگائی اور کل بیس یا بائیس درم اس نے ان کو دیئے اور وہ درم بھی کھوٹے تھے تو ان بائیس یا بیس کھوٹے درموں کے بدلے اللہ اکبر یاقوب کا بیٹا حضرت اسحاق کا پوتا ابراہیم علیہ السلام کا پوتا حضرت یوسف علیہ السلام بک گئے آپ خاموش رہے آپ نے نہیں بتایا کہ یہ میرے بھائی ہیں اس در سے کہیں میرے بھائی کوئی اور بڑا اقدام نہ اٹھا لیں کافلے والے اگلے دن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کافلے کے سردار سے کہا کہ مجھے ذرا ان مالکوں سے آخری ملاقات کرنے دو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے تشریف لائے اور جب ان سے لپٹ لپٹ کر رو رو کر ملنے لگے تو یہ دیکھ کر وہ کافلے والے حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کتنا اچھا غلام ہے اور کتنے ظالم یہ مالک ہیں لیکن اب اگلا اس سے بھی بڑا مرحلہ دیکھئے کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کافلے والوں کو کہا کہ اس غلام کو لے کر تو جا رہے ہو لیکن اس کی آتنیں اچھی نہیں ہیں یہ بھاگ جاتا ہے لہٰذا اس کو خوب حفاظت میں رکھنا جکڑ کے رکھنا چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیڑیاں ڈال دی گئیں اس ڈر سے کہ کہیں یہ بھاگ نہ نکلیں حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کافلہ لے کر مصر کے اندر آ گیا مصر کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے لائیا تو وہاں چکے ان کا تعارف یہ ہو چکا تھا کہ یہ غلام ہیں لہذا اس بازار میں آپ کو لے جایا گیا کہ جہاں پر غلاموں کی منڈی لگتی تھی اور غلاموں کو بیچا جاتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بیچنے کے لیے اس پھٹے پہ کھڑا کر دیا گیا کہ جہاں پر غلاموں کی بولی لگتی تھی اللہ اکبر پہلے بیس یا بائیس درم قیمت لگی تھی اب بولی شروع ہوئی تو یہاں تک بولی چلی گئی کہ ایک پلڑے میں ترازو کے ایک پلڑے میں اس بچے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں قسطوری ریشم اور چاندی کو رکھا جائے اور اس کی برابری کا یہ ان کی قیمت ہے اور وہ چیزیں لاکر رکھی جائیں اور ان کو خرید دیا جائے جیسے یہ بولی لگی کوئی بھی تیار نہ ہوا وہاں پر عزیز مصر جو کہ وزیر خزانہ تھا مصر کا وہ وہاں پر موجود تھا اس نے اتنی قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے گھر لے آیا معزز ناظرین و سامعین حضرت یوسف جب عزیز مصر کے گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کی عمر مبارک چودہ برس یا سترہ برس ہے اس گھر کے اندر عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں ہیں البتہ رعیل یا زلخہ نام کی اس کی بیوی موجود ہے بیوی کو لاکر توفہ پیش کیا کہنے لگا یہ غلام خرید قلائے ہوں لیکن اس کی پیشانی بڑی سعادت مند لگتی ہے یہ غلاموں جیسا لگتا نہیں ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کو جب بیچا جا رہا تھا تو پہلے آپ مسکرائے اور پھر آپ رو پڑے جب اس عزیز مصر نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں اور روئے کیوں تو آپ خاموش ہوگے فرمایا ویسے ہی لیکن بعد میں آپ نے اس کو ایک راز بتایا تھا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب میری قیمت بیس یا بائیس کوڑیاں بیس یا بائیس درہم وہ بھی کھوٹے درہم لگے تو میں مسکرائے رہا تھا اور رو رہا تھا کہ واہ میرے مالک تیرا کیا کمال ہے کہ جب چاہتا ہے تو قیمت بیس اور بائیس درہم لگتی ہے اور جب چاہتا ہے تو یہ چاندی اور قسطوری اور ریشم یہ اتنی قیمت بڑھا دیتا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے معزز ناظرین و سامین حضرت یوسف علیہ السلام اب ایک عزیز مصر کے گھر میں نازو نام سے پل رہے ہیں حسن تو پہلے ہی لا جواب ہے اب اوپر سے یہ آسائش ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس جوانی کے اندر ایک عظیم حسن اور بھی آپ کو عطا فرمایا قرآن مجید برہان رشید اماری رانمائی کرتا ہے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ جو زلیخہ ہے جسے بظاہر ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس کا شور ایک بیٹے کی صورت میں حضرت یوسف کو لے کے آیا لیکن اس کی بدنصیبی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غلط خیال رکھا اور ایک دن اپنے سارے گھر کے دروازوں کو بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور سات دروازوں کے پیچھے جناب یوسف علیہ السلام کو بلا کر انہیں دعوتِ گناہ دی اور نہ صرف دعوتِ گناہ دی بلکہ ان کے قریب ہونا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ اللہ کے خوف سے ڈر گئے اور آپ نے اس کی اس دعوتِ گناہ پر بجائے لبیہ کہنے کے انکار کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی عزیزِ مصر کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا اس نے مجھے اس گھر کے اندر بیٹوں کی طرح پالا ہے چنانچہ آپ اس کی اس دعوتِ گناہ سے بھاگے تو وہ مسکرانے لگی یہ سوچ کر کہ میں نے تو دروازوں کو پہلے ہی مکفل کر دیا تالے لگا دیئے لیکن اللہ کا کرنا جنابِ یوسف علیہ السلام دوڑتے گئے جس دروازے کے قریب آپ جاتے دروازہ ایٹومیٹیکل ہی کھل جاتا آپ دوسرے دروازے کی طرف تو جب زولیخہ نے یہ دیکھا کہ ان کے لیے تو دروازے کھل رہے ہیں وہ آپ کے پیچھے بھاگنے لگی یہاں تک کہ جیسے ہی آپ کے لیے آخری دروازہ کھلا زولیخہ آپ کے پیچھے بھاگتی ہوئی آپ تک پہنچ گئی اور آپ کو کمیس سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا چاہا جس سے جنابِ حضرتِ یوسف علیہ السلام کیا وہ کرتا اور آپ کی وہ کمیس پھٹ گئی معزو ناظرین میں یہاں سامعین آپ کو یہاں روکنا چاہوں گا اور میں تھوڑا سا ایک فکر دینے کی کوشش کروں گا کہ غور کیجئے دروازے مکفل ہیں دروازے بند ہیں دعوتِ گناہے حضرتِ یوسف علیہ السلام ہیں اور گھر میں وہ عورت اکیلی ہے بظاہر یہاں بھاگنے کے لیے کوشش اور جتن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن حضرتِ سیدنا یوسف علیہ السلام صرف وہاں خاموش نہیں بیٹھے کہ دروازے بند ہیں اب میں بھاگ کر کیا کروں گا چلو گناہ پر کمپرومائز کر لیتے ہیں نہیں بلکہ آپ نے آخر حد تک اس گناہ کے اس سے دور ہونے اور بھاگنے کا آپ نے ارادہ فرمایا اور آپ وہاں سے بھاگ نکلے دروازے آپ کے لیے کھل گئے اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم گناہ سے بچنے کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بند دروازوں کو بھی کھول دے گا اور کوئی نہ کوئی راستہ اور کوئی نہ کوئی ذریعہ اللہ پاک پیدا فرمائے گا جنابِ یوسف علیہ السلام آپ جب آخری دروازے سے باہر نکلے اور اس عورت کے ہاتھ میں آپ کی کمیز تھی اس نے اپنی طرف کھینچا جس سے آپ کا کرت اور کمیز پھٹ گئی لیکن اچانک سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ عزیزِ مصر گھر میں داخل ہونے کے لیے سامنے کھڑا ہے اس نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی حضرتِ یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ اب کیا کہیں کہ اچانک اس عورت نے ایک دعو کھیلا اور ایک اس نے مکر کیا اور کہنے لگی کہ اے عزیزِ مصر اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہونا چاہیے کہ جو تیرے گھر والوں کے لیے غلط نظر رکھے یعنی الٹا حضرتِ سیدنا یوسف علیہ السلام پر اس نے الزام لگا دیا کہ یہ میری طرف دس درازی کر رہے تھے اور رونے لگ گئی اور بہانے تراشنے لگ گئی تو یہ دیکھ کر حضرتِ یوسف علیہ السلام کی طرف اس عزیزِ مصر نے دیکھا تو جنابِ حضرتِ یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا اے عزیزِ مصر تیری امانت میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی ہے معزز ناظرین و سامعین واقعہ اور قصہ بڑا خوبصورت ہے لیکن کیا کریں وقت قداماً تنگے اپنا خیال رکھئے گا اپنے دائیں بائیں غربہ مساکین کا خیال رکھئے گا آگے عید الفطر قریب آنے والی ہے آپ نے یقیناً فطرانہ ادا کرنا ہے آپ پر واجب ہے اور جس پر اگر صاحبِ نصابِ واجب ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ عید کے دن کے انتظار کیے بغیر غربہ اور مساکین کو پہلے ہی سے فطرانے کے ذریعے سے تھوڑا ان کی مشکلوں میں آسانیاں پیدا کرے اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اپنا خیال رکھے گا جوڑا تھا گلی لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہشہ نعرہ لگے گا تو فارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں